اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر و خبر سوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے طرف گجرات کے موربی میں مرمت اور تزین پر آٹھ کروٹ روپے خرچ کر بنائے گئے پل کے منہدب ہونے سے ہونے والے حادثے کے بعد ایک سو اکتالیس سے زائد لاشوں کو اب تک جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے جبکہ ایک سو اسی افراد کو بہیفادت نکالا گیا ہے وہ یہ حادثے کے دوران پل سے گرنے والے متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں جنہیں تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ رسکیو آپریشن آئندہ چوبیس گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے مغربی میں واقعے پل کی مرمت اور تزین اور آرائش کا کام ایک ٹرس کی نگرانی میں قریب سات ماہ سے جاری تھا اور کام مکمل ہونے کے بعد ابھی چار دن قبل ہی اس پل کو کھولا گیا تھا حادثے کے بعد کئی اور سوالات اٹ رہے ہیں مثلا پل کی گنجائش تقریباً سو افراد کی تھی تو چار سو سے زائد لوگ اس پر کیسے پہنچ گئے بلدیا سے فٹنس سرڈیفکٹ حاصل کے بغیر اس پل کو حادثے سے چار دن پہلے کیوں کھول دیا گیا وہیں آئینی شاہدین کے مطابق جب پل کھولا گیا تھا تو ملازمین کی توجہ بیڑ پر نہیں تھی بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹکٹیں فروخت کرنے میں مصروف تھے وہیں اس معاملے پر سوشل میڈیا پر کئی طرح کے تفسرے کیے جا رہے ہیں وزیراعظم موڈی کا ایک پرانا کلپ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں بنگال اسمبلی انتخابات کے پرچار کے دوران کولکتہ میں گرنے والے ایک پل جس میں بیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس حادثے کو لے کر وزیراعظم کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ آف گارڈ نہیں بلکہ ایکٹ آف فراڈ ہے یہ کہتے ہیں یہ تو ایکٹ آف گارڈ ہے دیدی یہ ایکٹ آف گارڈ نہیں یہ تو ایکٹ آف فراڈ ہے فراڈ ایکٹ آف گارڈ تو اس مہترہ میں ضرور ہے کیونکہ چناب کے دنوں میں گرا تاکہ پتا چلے کہ آپ نے کیسی سرکار چلائیے اس لیے بھگوان نے لوگوں کو سندیز دیا ہے کہ آج یہ بریج توٹا کل یہ پورا بنگال ایسے ہی ختم کر دے گی اس کو بچا یہ بھگوان نے سندیز بھیجا اور لوگوں کو بھگوان کا پیغام ہے کہ ممتع بن ارجی سرکار سے لوگوں کو بچایا جائے ورنہ یہ ریاست بھی بریج کی طرح ہی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی اور اب یہ پل انتخابات سے قبل گرا ہے تو پھر اس پر وزیراعظم کا الگ ہی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دشمن ہندوستان کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک کو ایسی کوششوں کے خلاف ثابت قدم رہنا چاہیے شاہد ہی جیون میں بہت کم ایسی پیڑا میں نے آنو بھوکی ہوگی ایک طرف درد سے بھرا پیڑی دیل ہے اور دوسری طرف کرما اور کرتبیے کا پتھ ہے اس کرتبیے پتھ کی جنبیواری کو لیتے ہوئے میں آپ کے بیچ میں ہوں لیکن کرونا سے بھرا من ان پیڑی پریواروں کے بیچ میں ہے کم از کم یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے کہ وزیراعظم کو اتنا تو ضرور سے مجھ آ گیا کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو اس پر سیاسی کھیل نہیں کھیلنا چاہیے وہیں سوچل میڈیا پر اپوزشن پارٹیاں بی جے پی کو مسلسل گھیرنے کا کام کر رہے ہیں وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ کیا یہی ہے گجرات موڈل جہاں ایک سو پچاس سال پرانے پل پر لوگوں کو جھلوائے جا رہا ہے کسی نے تو اس پر پل پر جانے کے لیے لی گئی ٹکٹ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ موت کی ٹکٹیں بھی تقسیم کی گئی ہیں قیمت ہے صرف سترہ روپے اور بارہ روپے وہیں لگتار ترقیدوں کی ذات میں آنے کے بعد اب آئیٹی سل نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر لگتار گردش کر رہا ہے جس میں بڑی بے شرمی سے ایک تین سال پرانا ویڈیو شیئر کر یہ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ حادثہ دراصل نوجوانوں کی شرارت سے ہوا ہے جو پل کی تاروں کو لاکھ مار رہے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس پر پانچ سو لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ پل محض بیس سالہ لڑکے کے لاکھ مارنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وہیں اب فیکٹ چیک کرنے والوں نے اس کی بھی قریق کھول دیا اور کہا کہ یہ ویڈیو کا انصال پرانا ہے اور اب گجرات حکومت کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے تراش کیے جا رہے ہیں اتوار کو دارلوم دیوبن میں کل ہند رابطے مدارس اسلامیہ کے ذریعتما ملکی سطح پر ذمہ دارہ نے مدارس کا وسیو عریض مسجد الرشید میں اجلاس مناقض کیا گیا جس میں تقریبا پانچ ہزار سے زیادہ علماء اور الگ الگ ریاستوں میں رابطے مدارس کے عہد داران اور ذمہ داران مدارس نے شرکت کی چار گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلے جاری رہنے والے اس خصوصی جلاس میں ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ذمہ داران مدارس کو خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر تعلیمی نظام کو بہتر بنانا اشد ضروری ہے اور ذابطہ شکنی کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے وہیں نارلوم دیوبن کے صدر مدرس اور جمعہ دلمائن کے صدر مولانا صدر شد مدنی نے اپنے خطاب میں واضح انداز میں کہا کہ مدارس کسی بورٹ سے ملحق نہیں ہوں گے اور نہیں مدارس کو سرکاری امداد کی ضرورت ہے مولانا نے اپنے خاص انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم مدارس کے سلسلے میں حکومت کی امداد کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں بلکہ مدارس مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے اور مسلمان مدارس کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے ہم نے ایک تو یہ بنیاد آج تک دارو علوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں ہم نے یہ بنیاد بنا رکھ لیا ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے ہیں دوسری بات جو انظام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مدھب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشتگردی کرتے ہیں ہم نے دارو علوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو بیٹھ دیا ہمارا کام یہ نہیں ہے ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو داہر کرتے ہیں مرنا مارنا لڑنا لڑانا آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے قلیدی خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ رابطہ مدارس کا یہ اجلاس در حقیقت دار علوم دیوبند اور اس کے نہج پر چلنے والے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران علماء اکرام کا نمائندہ اجلاس ہیں مرنا نے دار علوم دیوبند کے قیام اور اس کے پسے منظر پر بھی روشنی ڈالے اور کہا کہ دار علوم کا بنیادی مقصد صرف تعلیمی ہی نہیں بلکہ آزادی وطن بھی تھا مرنا نے کہا کہ ماضی کی شاندار خدمات کے باوجود موجودہ حالات میں آج ہمیں ہر قدم پر رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور مدارس کو مشکلات کا سامنا ہے مدارس کے لیے حکومتی امداد اور مدرسہ بورٹ سے علاق کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ نے کبھی سرکاری امداد نہیں لی اور انہیں سرکاری امداد کی ضرورت بھی نہیں ہے نہیں مدارس کو مدرسہ بورٹ سے علاق کی ضرورت ہے مولانا عرشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ مدارس نے ملک کے آزادی میں نمائع رول ادا کیا ہے اور علماء کی عظیم قربانیوں کی بدولت ہی یہ ملک آزاد ہوا لیکن افسوس ہے کہ آج مدارس پر ہی سوال یا نشان لگایا جا رہا ہے اور انہیں دہشتگردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پلٹی رنگانہ کی حکومت نے اب ایک اور بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے سینٹر بیرو آف انویسٹگیشن یعنی کہ سی بی آئی کو دی گئی عام رضا مندی واپس لینی ہے عام رضا مندی کی آدمی موجودگی میں مرکدی ایجنسی کو ریاستی حکومت سے کیس ٹو کیس کے بنیاد پر انکوائری کرنے کی اجادت لینی پڑتی ہے وہ انتیلنگانہ حکومت نے تیس اگس کو ہی رضا مندی واپس لینے کا حکوم جاری کیا تھا لیکن اسے عام نہیں کیا گیا تھا ریاست کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے ہفتے کو سماعت کے دوران تیلنگانہ ہائی کورٹ کو اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا ہے دراصل ہائی کورٹ بھارت جنتہ پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری کی طرف سے دائے درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں ان الزامات کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کے پارٹی سے جڑے کچھ افراد نے حکمرہ تیلنگانہ راشتری سمیرتی کے ایمیل ایس کو قریدنے کی کوشش کی تھی ہائی تیلنگانہ اب نوی ریاست بن گئی ہے جس نے سی بی آئی کو دی گئی عام رضا مندی واپس لے لی ہے مارچ میں میگالیا بھی ایسا فیصلہ لینے والی مغربی بنگال کیرل پنجاب راڈستان جھاڑکن چھتیز گھر اور میزرم جیسی ریاستوں میں شامل ہو گیا تھا خود کو ہندو تکیق نئے لیڈر کے طور پر پیش کرنے والے آم آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کے جوال نے اتوار کو کہا کہ ملک کے لیے ایکسان سویل کورٹ وضاق کیا جانا چاہیے لیکن بھارت چندہ پارٹی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو پارٹی مدہ پردیش اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں یہ ایکسان سویل کورٹ کو نافذ کرتی جہاں وہ اقتدار میں ہے کہ جوال نے کہا کہ انتخابات سے قبل اتراکن میں بھی ایسی کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن انتخابات جیتنے کے بعد وہ کمیٹی گھر واپس چلی گئی ہے اب گجرات انتخابات سے قبل انہوں نے ایک پینل بنایا ہے اور یہ بھی انتخابات کے بعد گھر واپس چلا جائے گا بتا دیکھے گدشتہ دنوں گجرات حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایکسان سویل کورٹ کو نافذ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہی ہے جس کو لے کر کافی اپوزیشن جماعتوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنائے تھا بھٹکلی جماعت المسلمین مینگلور کی جانب سے جماعت کا سالہ نا اجلاس اور محتشم عبدالغنی ایوارڈ تقسیم کا پروگرام گدشتہ روز بورٹ کلب مینگلور میں مناقض کیا گیا جس میں مہمانہ نے خصوصی کے طور پر محتیم جامعہ اسلامی عبتکل مولانا مقبول احمد ندوی آئین ایف کے صدر جناب عبدالمجید جکاکو اور انہیں پویا اسپیتال کے ڈاکٹر جاوید نے شرکت کی پروگرام کل چار نشستوں پر مشتمل تھا پہلی نشست میں دستور کی ترمیم کو منصوری دی گئی دوسری نشست میں سالانہ جلسہ مناقض کیا گیا وہیں تیسری نشست میں کھیل مقابلے پکوان مقابلے وغیرہ مناقض کیے گئے جبکہ چونتی اور آخری نشست میں ایم اے غنی یعنی کہ محتشم عبدالغنی ایوارڈ کی تقسیم عمل میں آئی وزر ایک کے باروی جماعت اور ڈگری میں زیر تعلیم وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے پچاسی فیصد سے زائد نمبرات حاصل کی ہیں انہیں ایم اے غنی ایوارڈ سے نوازہ چاہتا ہے ان کے علاوہ چند خصوصی نماز بھی ہنہار طلبہ و طالبات کے مابین تقسیم کیے گئے وہیں محتمی جامعہ اسلامی بڑھ کر مولانا مقبول احمد ندوی نے بحثیت مسلمان ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی نسیت کی مولانا نے ایم اے غنی کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے مخلصین کے ناموں سے صرف ایوارڈ دینے کی نہیں بلکہ نئی نسل کو ان کے بارے میں معلومات دینا بھی ضروری ہے تاکہ ان کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں مولانا نے نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ زمداریوں کو سمجھنے پر بھی زور دیا اسی طرح لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ امور قانداری پر بھی توجہ دلانے کی درخواست کی امچے اخلاف امسو کردار انشاءاللہ اس لے داؤں گا امچے سرین بے سلے امچے قیبلہ پر راتلی مانشے امچے اخلاف امچے متاثر دان پر امچے دینے چے دائی داؤں گا امچے دینے چے حامل داؤں گا آز ہم تو ایک جذبہ یہ کہتے ہیں لاتے لے امی خیلی نواز پڑھ لے جماعت نواز پڑھتا نہیں گا زمائے ساں نواز پڑھتا نہیں گا میں فانگری کا اپنے حالتا نہیں گا توپی گالوں لیتا نہیں گا نواز توپی چے نہ اسلام نہیں ایک ہم تو اقیدہ پکا یقین اسلام اوپر امچے احتمال کامل رہاں گا تو یہ ساتھ ساتھ امچے کردار امچے اخلاق بہتر داتا لو انشاءاللہ امچے کھے گلان کو ترقی ملتا لی آج امچے چلوان پڑھتا ہمیں پڑھائی پر دیتا داؤں جا ضرور داؤں گا لیکن یہ تو مطلب نہ ہوئی کہ امور خانہ داری گھرے لو مسائل گھرچے کام درو چلوان کرنا تو رہاں جان آج بھلی سے مسائل اس لیے تھا کہ خاندر پرننگ علامت گھوہ ملیابی تر اختلاف زاتا معاوی سنے تو اختلاف زاتا یعنی آپ پر صابت کر گواہ کے علاہ دکیجئے صورت تو احتیاط سے کیا کہ احتیاط سے امی چلوان پندرہ ورچے ویز ورچے امچے گرے رالی تکا ایک تعلیمی آفتہ ضرور کہلیں لیکن تکا دین شکو اللہ ہے تکا گھرے معاوی سرن کشی رہوں گا معاوی سرن کشی رہوں گا گواہ سرن کشی رہوں گا امی شکو اللہ کوئی آئین ایف کے صدر جناب عبد المجید صاحب نے کہا کہ آئین ایف کے خدمات میں مینگلور جماعت کا بڑا اہم رول رہا ہے وہ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ کوویڈ اور سیلاب کی صورتحال میں جس طریقے سے یہاں کے ذمہ داروں نے اپنے خدمات پیش کی وہ لائق تحسین ہیں کوئی ڈاکٹر جاوید جویل صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے بٹکلی قوم میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے انہوں نے اوارڈ حاصل کرنے والے طلبہ کو نسیحت کرتے ہوئے کہا کہ آج سے جو ہے وہ آپ کے لیے اصل چلنجز کا سامنا شروع ہوگا کیونکہ آج آپ کے تعلیم کا ایک مرحالہ مکمل ہو گیا ہے اور اب کے بعد سے آپ کی اصل زندگی کی شروعات ہو رہی ہے بتا دے کہ اس موقع بر جماعت کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں جماعت کی خدمات کو تفصیل بیان کیا گیا تو ناظرینیت خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ایپسائٹ www.fikrokhaber.com بھی طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ناظرین اجازتیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ